السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ لائنیں تو آپ لوگوں نے ضرور سنی ہوں گی دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے تیہ کر رہا ہے جو تو دو دن کا یہ سفر ہے جب سے بنی ہے دنیا لاکھوں کروڑوں آئے باقی رہا نہ کوئی مٹی میں سب سمائے اس بات کو نہ بھولو سب کا یہی حشر ہے دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے یہ زندگی ختم ہو جانی ہے یہ بنگلہ یہ پیسہ یہ دولت یہ شورت سب ختم ہو جانا ہے سب کو مٹی میں مل جانا ہے لیکن ہم لوگ اس بات کو بھول جاتے ہیں بعض واقعات ہمارے سامنے ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں کھیچ کھیچ کر اس حقیقت کی طرف لے جانا چاہتے ہیں تاکہ ہم جو دھوکے کی دنیا میں فسے ہوئے نا یہ دنیا دھوکے کا سامان ہے یہ دنیا غفلت کی جگہ ہے جو اس میں فسے ہوتے ہیں تو کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں کھیچ کر حقیقت کی طرف لے جانا چاہتے ہیں ہمیں جگانا چاہتے ہیں کہ ہم جاگے اور حقیقت کو پہچانے ہیں کہ اس دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے جس دولت کے لیے ہیں جس مکان کے لیے ہیں جس کوٹھی کے لیے ہیں جس زندگی کے لیے ہیں آدمی میں جانے کتنے بڑے بڑے خواب دیکھتا ہے یہ چھوٹی سی دنیا ہے دو دن کا یہ سفر ہے جو ہم تیہ کر رہے ہیں لاکھوں کروڑوں ہیں اس دنیا کے اندر سب کو مٹی میں مل جانا ہے اور سب کا یہی حشر ہونا ہے آپ نے اسد ابباس جو پاکستانی سنگر ہیں ان کا نام تو ضرور سننا ہوگا یہ بہت بڑے سنگر ہیں پاکستان کے آپ تو نہیں رہے اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے ہم سب لوگ ان کی مغفرت کے لیے دعا کریں اس سنگر کی کہانی اور اس سنگر کی زندگی وہ ہمیں کھیچ کھیچ کر اس حقیقت کی طرف لے جانا چاہتی ہے جس کو ہم سمجھنا نہیں چاہتے سننا نہیں چاہتے دیکھنا نہیں چاہتے لیکن حقیقت یہی ہے آپ جب اس دنیا سے جاؤ گے میں اس دنیا سے جاؤں گا ہر انسان جب اس دنیا سے جاتا ہے تو اس کے ساتھ کوئی چیز قبر میں نہیں جاتی ہے سب یہی چھوٹ جانا ہے سب یہی چھوٹ جانا ہے اور جس شہرت پر میرے اتنے فین فالوئنگ ہے میرے اتنے فینس ہیں میرے اتنے سبسکرائبرس ہیں جس پر آدمی گھمن کرتا ہے میرے اتنے سورس ہیں میرے دیئے تو منتری سنتری کتنے لوگ کھڑے ہوئے ہیں میری تو پاور ہے ساری دنیا میرے قبضے میں ہے ان چیزوں پر ہی تو اتراتا ہے نا آدمی اللہ جب پٹختا ہے نا جب اللہ زلیل کرتا ہے یہ جب اللہ آزماتا ہے جب اللہ اس دنیا سے ہمیں آخرت میں بلا لیتا ہے کوئی نام نہیں لیتا ہے سب بھول جاتے ہیں یہ سب کچھ جھوٹا ہے تو یہ جو سنگر ہیں پاکستان کے آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اسد عباس دوہزار ساتھ میں غالباً انہوں نے جو ہے نا ایک پاکستان کا جو گائے کاری کا مقابلہ تھا اس میں ایک کروڑ اور مرسیڈیز جیتی تھی اور ان کا کیریئر جو ہے نا چمک گیا تھا اور بڑے بڑے سنگرز کے ساتھ انہوں نے کام کیا بڑے بڑے ایکٹر اور ایکٹریس پوری دنیا انہوں نے گھومی امریکہ کناڈا اٹلی وٹلی نہ جانے کہاں کہاں جا کے پروگرام کیے ایک پروگرام کے یہ تقریباً پانچ لاکھ روپے سے لے کے بارہ لاکھ روپے تک لیا کرتے تھے پھر اچانک سے اللہ تعالی نے ان کو آزمایا اب یہ آزمانہ آزمائش میں اللہ کے کامیاب یہ ہوئے کے نہیں اور یہ تو اللہ بہتر جانے لیکن میرے عزیز بھائیوں میری بہنوں یہ واقعات ہمیں حقیقت دکھانا چاہتے ہیں جس حقیقت کو ہم بھولے ہوئے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں یہ دنیا ہمیشہ کی رہنے والی ہے جتنا زیادہ سے زیادہ جمع کر لو میری فین فالوئنگ ہو میں مشہور ہوں میں کامیاب ہوں میرے پاس بڑی سی بلڈنگ ہو ہو ہویلی ہو پیسہ ہو سب کچھ ہوگا تو سب میری مٹھی میں ہوگا ایسا نہیں ہے جب اللہ چاہتا ہے نقصان پہنچانا جب اللہ چاہتا ہے بلانا تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو پھر دنیا میں رہنے نہیں دے گی دنیا کا کوئی آدمی آپ کے کام نہیں آئے گا ڈاکٹرز کام نہیں آئیں گے اور جن فین فالوئنگ پر جن پاورز پر آپ اتراتے ہو ارے میرے وہاں ڈاکٹرز سے اتنے تعلق ہیں میرے تو وہاں میرے لیے کوئی پیسے کی کمی ہے پیسے سب کچھ ہو جاتا ہے بھولے آپ کی یہ جو اسد ابباس ہے نا ان کے کروڑوں روپے کی سمپتی تھی بہترین بہترین گاڑیاں لگزری لائف ہے نا ہر ایک ان کے ساتھ ایک فوٹو لینا چاہ رہا ہے ہر ایک ان کے ساتھ ایک گانا گانا چاہ رہا ہے بڑے بڑے ایکٹر اور ایکٹریس ان کو اپنے شو میں بلا رہے ہیں ان سے ملاقات کرنا چاہ رہے ہیں چمک رہے تھے اچانک سے کیا ہوتا ہے سات سال پہلے ان کو ہائی بلڈ پریشر کی شکایت محسوس ہوئی اور جب یہ ڈاکٹر کے پاس گئے تو ڈاکٹر نے ان کو بتایا کہ آپ کے جو گردے ہیں جو کڈنی ہیں وہ پوری طرح سے فیل ہو چکی ہیں بیس پرسنٹ بس کام کر رہی ہیں ان کو دھکا لگا صدمہ لگا یہ خوبصورت چہرہ جو آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں کچھ ایسا تھا اور جب اللہ تعالیٰ نے بیماری دی تو پھر یہ چہرہ کچھ ایسا ہو گیا وہ لگزری لائف وہ کروڑوں روپے کی دولت پاکستان ان کے بڑے بڑے شہروں میں ان کے مکانات بہترین زندگی گزر رہی تھی خود ان کی زوانی سنیے آپ مولا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ وقت سے پہلے اور نصیب سے زیادہ نہیں ملتا تو ایک وقت وہ تھا جو عروج پہ تھا اور اللہ پاک نے سب کچھ دیا تھا تب بھی شکر ادا کرتا تھا اللہ کا اور ایک وقت یہ ہے ابھی بھی شکر ادا کرتا ہوں کتنے گھر تھے بیماری پر کتنا پیسہ لگا ہے دو گھر تھے فیصلہ باد میں تو دو گھر تھے لہور میں ماشاءاللہ سے سارے کٹھے رہتے تھے خوشی سے رہتے تھے تو سارے بھگے مکان اور تقریبا جتنی جمع پنجی تھی پیسے تھے جو کچھ بھی تھا پلوٹس جو گاڑییں شاڑییں سب کچھ بیچ کی سات سال سے اس بیماری کے ساتھ لڑ رہا ہوں تقریبا سات کروڑ کے قریب لگ گئے ہیں اب تک انڈیس ٹیلی ویئن پر آپ نے ایک کمپیٹیشن کیا تھا اس کے بارے میں انڈیس ویجن پر دوہزار سات آٹھ کے قریب وہ اس کے بیچ بیچ میں کمپیٹیشن ہوا تھا پاکستان سنگی تھا ایک ان کے نام سے پچیس ہزار لوگوں کو ٹیلینٹر لوگوں کو اکھٹھا کیا تھا ان میں سے وینر میں ہوا تھا پہلے نمبر پر پہلے نمبر پر کیا ملا تھا وہاں پر مجھے ایک کروڑ کا انام ملا تھا اور ایک مرسیڈیز ملی دو ہزار سات میں دی بلکو تو مرسیڈیز بھی علاج پر لگی گاڑی بھی لگ گئی پیسے بھی لگ گئے اور جتنے بھی ورلڈ ووٹس کرتے تھے سب کچھ جو میرے کن کن ممالک میں گئے کن کن ممالک میں گئے کن سٹ تقریباً پوری دنیا الحمدلہ پھری امریکہ لندن کینڈڈا کن سٹ کے کتے پیسے لیتے تھے پانچ لاکھ تو کم سے کم پانچ لیتا تھا زیادہ سے زیادہ بارہ لاکھ اتنی مہنگی گاڑیوں میں بھی آپ گھومتے رہے ہیں کبھی زندگی میں سوچا تھا کہ بالکل ہی چار پائی کے ساتھ ہی لگ جاؤں گا یہ کون سوچتا ہے ایسا کوئی ملتا ہے کال کرتا ہے کوئی مدد کر دیتا ہے مالی مالی تو نہیں کسی نے مدد کی لیکن اس وقت سارے بیار کرتے تھے جب چڑتا سورج تھا نا سلام کرنے والے بڑے رشتے دار بھی بن جاتے ہیں بہت سارا کچھ مولا علی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ بورے وقت میں اپناوں میں چھپے گھر اور گھروں میں چھپے اپنے یہ نظر آتے ہیں جب ڈاکٹر نے بتایا کہ کڈنی فیل ہو چکی ہیں تو ڈائیلیسز ہونا شروع ہوئی ہیں پھر ڈاکٹر نے بتایا کہ کڈنی ٹرانسپلانٹ ہوگی تو بڑے بھائی نے ان کو کڈنی دی آپریشن ہوا کڈنی چینج ہوئی بڑے بھائی نے جو کڈنی دی تھی کچھ دن تو وہ ٹھیک چلی اس کے بعد وہ بھی فیل ہو گئی جب یہ خبر ماں کو لگی تو ماں کو اٹیک آیا یہ خبر سننے کے بعد ماں کو اپنے بیٹے سے بڑی محبت تھی ماں فوراً انتقال کر گئی کچھ دنوں کے بعد بڑی بہن جو اپنے چھوٹے بھائی سے بہت محبت کرتی تھی وہ بھی انتقال کر گئی اور ان کے جو بنگلے تھے وہ بھی بگ گئے علاج میں گاڑیاں بگ گئی جتنی سمپتی تھی وہ بھی گئی سڑک پر آ گئے اور جن تعلقات پر آدمی پھولتا ہے نا اکڑ دکھاتا ہے بڑے بڑے لوگ جن سے ان کے تعلق تھے کوئی ساتھ دینے کے لیے نہیں آیا جن فینس پر آج سوشل میڈیا کے سٹار اتراتے ہیں ارے میرے اتنے فینس ہیں میرے تو یہ ہیں کسی نے کوئی خاص ریسپونس نہیں دیا اور تقریباً دو سال سے ان کی روز آنا ایک آت دن چھوڑ کے ڈائیلیسز ہو رہی تھی پیسہ ختم ہو چکا تھا کسی نے کوئی مدد نہیں کی پانچ کروڑ روپے کی ضرورت تھی جس سے ان کی کڈنی ٹرانسپلانٹ ہو سکتی تھی لیکن وہ پانچ کروڑ بھی ان کے پاس پھر نہیں بچے تقریباً پندرہ کروڑ روپے جو ان کے پاس تھے ان کی سمپتی تھی وہ سب ہی اپنے راج میں خرچ کر چکے تھے اور آخر میں ان کی حالت یہ ہوئی اور پھر یہ اللہ کو پیارے ہو گئے پچھلے ہفتے ان کا انتقال ہو گیا پہلے یہ کیسے تھے اور اب کیسے تھے دیکھئے آپ ایک بات انہوں نے بہت اچھی کہی کہ جب اللہ نے مجھے نوازا جب بھی میں اللہ کا شکر ادا کرتا تھا جب اللہ نے مجھ سے سب کچھ چھیل لیا تب بھی میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں دنیا کی کہانی کچھ یوں ہے ہم آزمائے جا رہے ہیں اللہ ہمیں آزمار آئے شکر ہمیں اللہ کا کرنا چاہیے جب اللہ نعمتیں دے اور صبر کرنا چاہیے جب اللہ تکلیفیں دے ہم تو یہی دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ آساد عباس کی مغفرت فرمائے لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ آخری وقت میں بھی لوگ ان سے کہتے تھے وہ گانہ گا کے دکھائیں جو آپ کا بڑا فیمس ہوا تھا تو یہ گانہ گا کے دکھاتے تھے میرے عزیز بھائیوں ایسے موقع پر ہمیں گانہ گانے کے لیے نہیں بولنا چاہیے اور کوئی اگر اس بیماری سے اور ایسے حالات سے جوجرائے تو اللہ کو یاد کرنا چاہیے کوئی مدد کے لیے نہیں آیا بڑے بڑے منتری سنتری انہیں ان کی کوئی مدد نہیں کی اور ایسا ہی ہوتا ہے جب آپ چمک رہے ہوتے ہو سب سلام کر رہے ہوتے ہیں تو وہ آپ سے محبت نہیں کرتے وہ جو آپ کو اللہ چمک آ رہا ہے تو اس چمک کی وجہ سے وہ آپ سے تھوڑی سے روشنی حاصل کرنا چاہتے ہیں بس مطلب کی محبت ہے آپ سے جو محبت کرتا ہے وہ آپ کا مالک ہے وہ آپ کا اللہ ہے وہ آپ کا رب ہے جو آپ سے محبت کرتا ہے دنیا والوں کی محبت تو جھوٹی ہے دنیا والے تو مکار ہیں کوئی ساتھ نہیں دیتا دو ساتھ چھوڑ جاتے ہیں اپنے ساتھ چھوڑ جاتے ہیں جب آدمی مشکلوں میں ہوتا ہے تو کوئی آگے بڑھ کر ساتھ نہیں دیتا اور جب آدمی چمک رہا ہوتا ہے تو لوگ خود آپ سے ملقات کرنا چاہتے ہیں کیوں اس وقت آپ چمک رہے ہو اسی لئے اس مال کے دھوکے میں مت آؤ دوستوں کے دھوکے میں مت آؤ آپ کی اتنی فین فالوئنگ دھوکے میں مت آؤ آپ سے جو اصل میں محبت کرنے والا ہے وہ آپ کا اللہ ہے اس سے محبت کرو اس کی محبت کو چاہو اس سے اپنا تعلق مضبوط کرو آخری وقت میں کچھ یہ حالت تھی میں تو دعا کروں گا اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور اس طرح کے حالات سے ہم سب کی حفاظت فرمائے تو یہ کچھ کہانی تھی آسد عباس کی جو ایک نوجوانی کے عمر میں ہی اللہ کو پیارے ہو گئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ